میں حاضر ہوں تو میں آن فیلڈ جا کے کوئی ویڈیو سنانے سے ایک اثر تھا تو پھر میں نے سوچا آپ کو ساری کچھ کام کی چیزیں ڈسکس کر دوں اگر آپ کو اپنا پلوٹ ہو گیا ہے ہم اس پر کنسکشن کرنا چاہتے ہیں تو یہ ایک معجزہ تھا آن لائن کوئی صاحب سیل کرتے ہیں میں نے اسے پرچیس کیا ہے اسے ویڈیو کے پہلے کمینڈ پر میں اپنا موبائل امبر دے دوں گا اگر آپ کو یہ معجزہ چاہیے ہو تو آپ بلکلی ویڈس ایپ پر مجھ سے منگوال ہے میں آپ کو بھیج دوں گا اس میں جناب یہ ہے کہ لیبر ریٹ پر ہوتا ہے اور ایک مٹیریل کے ساتھ ہوتا ہے معجزہ لیبر ریٹ کا یہ میں نے اوپن کیا ہے جس کے اندر نقشہ پلوٹ کی صفائی اور باقی تمام معاملات کے بارے میں لکھا ہوئے جیسے کہ نقشہ بنانا کس کی ذمہ داری ہوتی ہے آپ اگریمنٹ میں لکھتے ہیں پلوٹ کی صفائی کس کی ذمہ داری ہوگی کیونکہ اکثر یا تو مٹی کے ڈھیر لگے ہوئے ہوتے ہیں یا کسی نے ملبا پھینکا ہوتا ہے یا گند ہوتا ہے جو بھی اس کی صفائی اہم ہوتی ہے اس میں پیسے لگتے ہیں پھر آ جاتے ہیں جناب لی آؤٹ کے اوپر کے اس کی لی آؤٹ کی فیز جو ہے وہ کون ادا کرے گا خدای جو ہے وہ اس کی کون کروائے گا بنیادوں کے اوپر آپ بتائیں گے کہ جی یہ کیا کرنا ہے ہے اس کی کنکریٹ ڈالکیس کی جو ہے وہ بنیادوں کے اپنے چنائی کرنی ہے کہ اس طریقے سے کرنی ہے پھر بھرتی ڈلوائی ہے اس کے علاوہ سپرسٹرکچر ہے لینٹر وغیرہ ہے یہ تمام چیزوں کی اس میں باتیں لکھی ہی ہیں بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ آپ کا سکشن کے دوران آپ کو نہیں پتا ہوتے ہیں اس کے علاوہ یہ معاہدہ آپ پڑھیں گے تو آپ کو اور بھی چیزوں کا ایڈیا ہوگا کہ گھر بناتے ہوئے کیا کیا چیزیں اس میں ضرورت ہوتی ہیں کیا چیزیں ہوتی ہیں تو اس میں یہ ہے کہ تو جناب اس میں پانی بجھ دیا گیس کا کام کے اوپر آ جاتا ہے کہ اگر آپ کروا رہے ہیں پانی کی بورنگ کرنی ہے اس میں جناب یہ پیمنٹ کے شیڈیول بھی آپ ان کے ساتھ لکھ سکتے ہیں کہ کتنا کام ہو گیا تو آپ اتنی پیمنٹ ریلیس کریں گے کتنے پیسے ہوں گے اور یہ تمام چیزیں جی آپ کو یہ بڑی ضروری چیزیں ہیں بہت ساری چیزیں جو ہیں آپ نہیں تیہ کر پاتے ہیں جب مائن میں بھی نہیں آتی ہیں یہ ایک خاکہ سا سمجھ لیں ایک بڑے ہیلپفل چیز ہے تو یہ اگر آپ کو چاہیے تو ویٹس ایپ پہ میں آپ کو یہ بیج دوں گا دوسرا جی ایک اور آرت ہے میرے پاس مٹیریل اگری میں یہ درہ مختلف قسم کا تھا اس میں کہ مٹیریل کے ساتھ اگر آپ کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کی تمام شکیں اس کے اندر موجود ہیں جناب اور اس کے اندر کام جو ہے نا اس کا اگریمنٹ ریٹن میں ہو جائے تو یہ آپ کو اگر آپ گھر بنوارے میں بڑی سیکیورٹی دے دے گا ٹھیک ہو گیا اس میں ہر ہر سٹیج کا جو گھر بن رہا ہوتا ہے لینٹر ہو گیا دیوانوں کا کام ہو گیا فرش ڈالنا ہو گیا تو ہر ہر چیز کو بڑا سٹریٹ فارورٹ آپ کو دکھا ہوا ہوگا کہ یہ آپ نے معیدہ کی ہے معیدہ ایک بڑی ضروری چیز ہے بڑی اہم چیز ہے اگر آپ ٹھیک دار کے ساتھ معیدہ نہیں کرتے ہیں اس طرح ہر چیز کا تو پھر بات میں آپ کے لئے بڑی پریشانی ہوگی اور جو کنسٹرکشن کی فیل ہے اس میں میں نے دیکھا جناب ایک مزدور سے لے کے ٹھیک دار سے لے کے ہر بندہ پلمبنگ الیکٹرکیہ جو بھی کام کرتا ہے وہ ضرور جھوڑ بولتا ہے بیچ میں اپنے آپ کو بچانی کوشش کرتا ہے وہ تھوڑے کام کے ساتھ زیادہ پیسہ کمانا ان کی اصل مقصد ہوتی ہے یہ تمام چیزیں اس لئے لکھی ہوئی ہیں اور یہ سب کے لئے بڑی زیادہ ہیلپ فون ہیں دو فائلیں میں نے بتایا میرے پاس پڑی ہوئی ہیں اور یہ آپ دیکھ لیں جی کہ اس میں سیڑیوں کا ماربل ماربل رکڑائی یہ ساری چیزیں جی یہ وہ اس میں آپ کو پڑھتے جائیں گے نا خود ہی میں اصل میں پڑھوں گا تو فائدہ نہیں آپ لوگ اس کو پڑھیں آرام سے تسلی کے ساتھ تو آپ کو ایڈیا ہو جائے گا گھر کی جو کنسٹرکشن کے دوران جو ہے کیا کیا چیزیں جی موجود ہوتی ہیں اور کیا کیا ہیڈین ایسپیکٹس ہوتے ہیں جو کہ آپ کو بضاہ نظر نہیں آتی جب آپ گھر بنانے بیٹھتے تو وہ چیزیں آپ کے سامنے آتی ہیں یہ ویٹس ایپ پہ آپ مجھ سے مگمہ آ سکتے ہیں بلکل اور نمبر میں بھیجے تو اسے لازمی پڑھنا ہے اور اگر کوئی اپنے کوسٹن کرنا اور کمنٹ میں لکھ دیں جی میں آپ کو اس کا جواب بھی دوں گا بہت شکریہ اللہ حافظ